ابھی ہم سب جا رہے ہیں دربار امام رضا یہ ہے امام رضا بزار جو کہ دربار کے بالکل قریب ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری شاپ بغیرہ ہے اور یہ ان کے ایٹی ایم ہے یہ دیکھیں یہاں پر اور یہ بینک ہے اور بینک کھلا ہوا ہے لیکن یہاں پر کوئی سکورٹی بغیرہ یا سکورٹی گارڈ نہیں ہے اور یہاں سامنے جو باکس نظر آ رہا ہے یہاں پر زائنین کے لیے کوکن بغیرہ دیا جاتا ہے لندر کے لیے یہ انفرس ہے امام رضا ماشاءاللہ یہ جتنا بھی گولڈ لذر آ رہا ہے آپ کو یہ سونے کا ہے جو مینار ہے وہ سونے کے جو گولڈ کلرک ہے وہ سارا گولڈ ہے یہ بہت ہی گولڈ نہیں ہے جی اس کے دیفرنٹ گیٹ ہے اور وہ بھی ہے وہ دیکھنے سامنے یہ والا ایک ایسے ہی اور بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں وہ بھی ہے انٹرس یہ دیکھیں یہ والا اور ہے بہت بڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی بنایا ہویا ہے اندرات کے ٹائم میں لائٹنگ وغیرہ بھی جلتی ہیں بہت 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 ٹھنڈا پانی ہے ایسی ہی پانی کے لئے بہت ساری سبیلے لگی ہوئی ہیں مختری جوگہ پر یہاں پہ قرآن پارک بھی رکھے ہوئے ہیں بکس ہیں باقی بہت وسیع سہن ہے اور اس کے آٹھ دروازے ہیں اور بارہ ہزار قدام یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں کو یہاں پر قدام رکھا جائے وہ ریٹائرڈ پولیس ریٹائرڈ ائر فورس یا جو ان کی پوجھ کے ریٹائر ہوتے ہیں انہی کو یہاں پر قدام کے طور پر رکھا جاتا ہے بڑا خوبصورت بودے بغیرہ لگائے ہیں یہاں پر را کے دیکھیں اللہ وردہ اس پاس آشاءاللہ دس کا راستہ ہے یہ والا آگے سے مردوں کا راستہ ہے یہاں پر جوتیوں بغیرہ جمع ہو رہی ہیں ہم بھی اپنی جوتی داری جمع کروائیں گے جلتی جمعا ہے صحیح کہ لائے یاد رکھو بہم یہ ہمیں ٹوکن دے دیا ہے شوز کا یہ ہمارا ٹوکن ہے یہ دیکھ محل ہے محل خوبصورت بنا ہوئے مناز بغیرہ ہو رہی ہے خوبصورت ہے سارا شیشے کا کام ہیں ہم آگے یہ نماز بغیرہ پڑ رہے ہیں نماز بغیرہ پڑ رہے ہیں شیشے پر سوارا شیشے بنا ہوئے ہیں شیشے کا کام ہویا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت محل ہو جائے ہیں یہ دیکھیں کالین بہت ہی وی آئی پی ہیں چل رہے ہیں تو مزہ آ رہے ہیں نماز کے لئے بیٹھیں گران پاک پر بڑھ رہے ہیں یہ آگے زیارت جو ہے وہ اس سے آگے بنی ہوئی ہے امام غزا علیہ السلام موسیٰ قازم کے فرزند اور آٹھوے امام تھے آپ کی ولادت مدینہ منورہ سن سات سو ستتر ججری میں ہوئی اور وفات آٹھ دسمبر اٹھارہ سو اٹھارہ اسوی میں ہوئی امام غزا علیہ السلام ایک سو تیراسے ہجری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور بیس سال تک آپ علیہ السلام کی امامت جاری رہی آپ کی امامت تین اباسی خلفہ حارون رشید دس سال محمد امین تقریباً پانچ سال اور مامون اباسی پانچ سال کی حکومت پر محیط تھی امام غزا علیہ السلام خلیفہ حارون کے حکم پر خراسان کا سفر کرنے سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے سن دو ہزار ہجری یا سن دو ہزار ایک ہجری کو مامون کے حکم پر آپ کو مدینہ سے خراسان لائے گیا اور مامون کی ولایت عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا امام علیہ السلام نے مدینہ سے خراسان جاتے ہوئے نیشہ پور کے مقام پر ایک حدیث ارشاد فرمائی جو کہ حدیث سے سلسلہ زہب کے نام سے مشہور اور توحید و اس کی شرائط جیسے مضامین پر مشتمل ہے مامون نے اپنے خاص مقاصد کے تحت مختلف ادویان و مذاہب کے عقابرین کے ساتھ آپ کے مناظرے کروائے جس کے نتیجے میں یہ سارے یہ وضو والی جگہ ہے یہاں سب لوگ وضو کرویں کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اس لئے لوگ یہاں پہ وضو پہ رہا ہیں اور ابھی میں بھی وضو کر لیتا ہوں وضو کرنے کے بعد پھر باقی آگے چلیں گے انشاءاللہ یہ سارا کہتے ہیں گولڈ کا بنا ہوا ہے گولڈ کا چار دروازے ہیں موسیقی 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 زہر کی جوارت یہ بھی گوڑڈ کائے یہ سامنے مبارک ہے امام الضالح علیہ السلام کی اللہم صلی على محمد وعلى آلہ محمد کمان صلی ٹالہ ابراہیم وعلى آلہ اللہ کا سمید مجید بہت زرد 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 جربان ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے میں نے خصوصی ویڈیو بنائی ہے یہ اندرونی مناظر ہے مزار شریف کے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ بھی زیارت کر لیں یہ خصوصی مناظر ہے اندرونی دیکھیں یہ ہے روزہ امام رضا کے اندر ہے اب ہم اور یہ یہ قبر مبارک ہے لوگ یہاں پر زیارت کر رہے ہیں قبر مبارک کی ماشاءاللہ اور بہت رش ہے یہ دیکھیں ابھی زہر کی نماز کے بعد لوگ آئے ہیں اور رش ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر یہاں پھر لوگ قرال پاک پڑھ رہے ہیں قرال پاک پڑھ رہے ہیں رش ہو گیا یہ دیکھیں بہت زیادہ رش ہے یہ امام رضا کے طرح سلام آرد کی ہے ہم جا رہے ہیں ہم یہاں سے لیکن ماشاءاللہ موسیقی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی کسی کی قبر ہے لیکن اس کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں قریب نہیں گیا خواتین قریب ہوئی تھی تو میں نے وہاں جا کے نہیں پڑھ سکا کہ یہ کس کی قبر تھی موسیقی 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 ہماری جو ہوتل ہے وہ تو یہ قربار شریف کے بالکلی قریب ہے تو میں یہاں پر دن کے مختلف ٹائمنگ میں کافی مرتبہ آیا ہوں تو آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ یہاں پر رشتہ ہو میں دات کو بارہ بجے بھی آیا ہوں میں خجر کے ٹائم بھی آیا ہوں میں دن کے ٹائم بھی آیا ہوں یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے ہر وقت یہ یہاں پر علمہ ہے شاید اور وہ خطبہ دے رہے یا اپنے تقریر کر رہے اور ایک طرف ایران کا پرچم ہے دوسری طرف یہاں پر فلسطین کا پرچم ہے اور یہ فلسطین کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور اسرائیل کو نسب و نابوت اللہ پاک کر دے اس کے لئے حسوسی دعائیں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر کیونکہ تقریر فارسی میں ہے تو اس لئے سمجھ نہیں آ رہی ایران کی جو مادری زبان زبان ہے وہ فارسی ہے اور یہاں پر یہ اپنی زبان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تقریبا کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ فارسی ہی جانتے ہیں یہاں پر باقی کوئی زبان نہیں جانتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے پانی کی ہے یہاں پر پانی کی سبیل ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ باہر کی طرف ہے اب اب ہم باہر جا رہے ہیں دوسری طرف تو ہر گیٹ پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں یہ گولٹ کا بنایا ہے ابھی بھی یہاں پر کام بغیرہ چل رہا ہے اور یہ بہت بہت ہی خوبصورت چھتریاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور یہ منار ہے گولٹ کے ہر طرف گولٹ سے کام کیا ہوا ہے اب یقین جانے کہ اگر ایران کو کبھی ضرورت پڑے اور ایران کی معیشت اور ان کے پاس بلکل یہ کنگال ہو جائے تو یہ یہاں پر اتنا گولٹ لگا ہوا ہے کہ ایک اور ایران بن سکتا ہے یہ ہے کہ ایران بنے کے ساخنے کے لیے راستہ بنایا ہے اور یہاں پہ ڈھٹائیل لگی ہوئی ہیں وہ گربیوں میں تھنڈی ہوتی ہیں اور سردیوں میں سردیوں میں گرم رہتی ہیں یہاں پر یعنی کہ وہ تھنڈی نہیں ہوتی موسیقی 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 یہ بھائی سے یہاں پہ رکھوائی ہے اس ٹھک ان سے بھائی سے ایرانی بھائی ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ موسیقی 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 ابھی ہم باہر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کی پارکنگ ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے یہ یہاں پر بائیکس ہیں سائیکل ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کھڑیاں ہیں کوئی یہاں پر پیسے نہیں لے رہے کوئی ٹوکن نہیں ہے اور ہم اندر گئے تھے تو اندر بھی شوز بغیرہ رکھے تھے انہوں نے بھی ہم سے کوئی ایک رپیہ بھی نہیں لیا تو یہ فریسلیٹی دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے عوام کو اور ظاہرین کو امید ہے آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اب تک کے لئے ہے اللہ حافظ